اللہ 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 دائمی خوشی چنانچہ ایک آدمی نے واقعہ لکھا ہے کہ میں سرکاری افسر تھا اور میں سرکاری دوروں پہ جایا کرتا تھا گیس ٹاؤس میں میں ٹھہرا ہوا تھا مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا میں اپنا بیگج لے کے سٹیشن پر پہنچا اور وہاں میں نے کلی کو قرائے پہ کر لیا اور اس کو کہا بھئی یہ میرا سوٹکیس جو اینا گزنی ہے اٹھانا اور مجھے گاڑی میں پہنچا دینا اس نے کہا بہت اچھا اب جب گاڑی آئی تو میں چلا مگر پلیٹ فارم پہ رش بہت تھا اتنا کہ ہم کہہ رہے تھے راستہ دو راستہ دو لوگ ہٹی نہیں رہے تھے آگے سے میں تو مشکل سے چلتے چلتے تیز بالآخر میں اپنے ڈبے کے قریب پہنچ گیا کلی نہیں پہنچا حتیٰ کے وقت ختم ہو گیا گاڑی نے بھی سل دی ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہے اور میں دروازے پہ ہوں اس بوگی کے کہ جس میں بیٹھنے ہیں میری سیٹ بک کوئی ہوئی ہے اور وہ کلی بیگج لے کے نہیں آیا میں بڑا غصہ کی کیوں نہیں پہنچا خیر گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور گاڑی چل پڑی مجھے بڑا غصہ میرا سارا پروگرام خراب کر دیا اس نے تھوڑی دیر کے بعد لوگ جب جانے لگے رش کم ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ کلی ایک طرف سے آیا اور اس کو پسین آیا ہوا تھا اور آتے ہی اس نے کہا کہ سر آپ پلیس مجھے معاف کر دے رش اتنا تھا لوگ ہٹتے ہی نہیں تھے میں تو چیخ چیخ کے تھک گیا لوگوں نے مجھے نہیں آنے دیا اور معاف کر دیجئے آپ کی گاڑی میں سو گئی کہ ان لگے میں نے دل میں سوچا کہ اپنی طرف سے کوشش تو اس نے کی نا غصے ہونے میں کیا فائدہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں میں آج کی وجہ کل چلا جاؤں گا مجھے تمہارے اوپر کوئی نراضگی نہیں کہتے ہیں وہ تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کو گالیاں نکلے گی وہ جانتا تھا کہ میں کوئی بڑا افسر ہوں وہ تو گالیوں کی توقع رکھتا تھا جب میں نے آرام سے معاف کر دیا تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آگئی چہرے پہ خوش ہی آگئی وہ مجھے کہنے لگا اچھا سر آپ نے جانے تو میں آپ کو آپ کی سواری تک یہ سوٹ کے پھر پہنچا دیتا ہوں اب اس نے سوٹ کے ٹوٹھایا میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے مجھے اس نے گاڑی میں بٹھایا میں پھر گیسٹر اس آگیا اب اگلے دن جب میں گیا تو کہنے لگے یہ کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ دروازے کے اوپر اسٹیشن کے انتظار میں کھڑا تھا میں نے اس کو دیکھ کے کہا تم انتظار میں کیوں صاحب کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آپ نے مجھے معاف کر دیا میں نے آج اور کوئی کام نہیں کیا میں صرف اس انتظار میں ہوں آپ کا سمان اٹھاؤں گا میں گاڑی تک پہنچاؤں گا کہنے لگے میں نے اسے گاڑی کا سمان دے دیا اس نے اٹھایا اور پھر آ کر مجھے گاڑی کے پلیٹ فارم تک پہنچایا میں نے کہا کہ اب چلے جاؤ کہنے لگے نہیں جب تک آپ گاڑی پہ سوار نہیں ہو جائے کہ میں نہیں جاؤں گا اس نے مجھے گاڑی پہ سوار کروایا کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسے کہا چلے جاؤ وہ کہہ لگا نہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ صاحب مجھ سے غلطی ہوئی میری وجہ سے آپ کی ٹرین جو ہے وہ مس ہوئی اور آپ نے مجھے معاف کر دیا میں کیسے آپ کو آج ایسے ہی جانے دوں جب ٹرین کا دروازہ بند ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے آج تک یاد ہیں ٹرین کے مس ہونے کا تو غم ختم ہی ہو گیا جب میں سوچتا ہوں سالوں بعد اب بھی مجھے اس کے آنسو بری آنکھوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے میں نے اللہ کے ایک بندے کا دل جیت لیا تھا تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو معاف کر دینا یہ حقیقت میں اس کا دل جیتنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیقی